ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ کو دو باز تخفے میں ملے اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیئے کہ وہ ان کی تربیت کرے ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اران اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا بادشاہ نے مملکت کے تمام مالجوں اور جادوگروں کو طلب کر دیا لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈل گئے لیکن باز نہ اڑ سکا بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کر لیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو دون کر لاؤ جو برس و جنگلات میں گزار چکا ہو مشیر نے بادشاہ کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ایک شخص کو بلائیا جس نے کافی عرصہ جنگلات میں گزارا تھا اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اٹھتے ہوئے دیکھر حیران رہ گیا بادشاہ نے اس شخص کو طلب کر لیا جس نے باز کو اڑایا تھا اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے پوچھا تم نے باز کو کیسے اڑایا وہ مسکرا کر بولا حضور میں نے وہ شاخ ہی کار دی جس پر باز بیٹا تھا اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم اپنی آئسائشوں سے قدم باہر نہیں نکالتے نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں آزمائشوں کا مقابلہ کرے یہی کامیابی کا واحد رستہ ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ جی